بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیواز امید کتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ اللہ کے فضل وکم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے آج کا بھی لاغ شروع کرتے ہیں اور ابھی جو انا ہم آئے ہوئے ہیں اپنے کھیتوں کی طرح کیونکہ اس شام کا وقت ہے اور موسم بھی کافی تھنڈا تھنڈا موسم ہے کیونکہ موسم تو باقی ہے اب چیز ہو چکا ہے کیونکہ گرمیاں جتنی بھی ہوں اب موسم چیز ہو چکا ہے دین میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تو ہے لیکن شام کے وقت اور سبو کے وقت بیوکل بھی گرمی نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں یہ سارے بگلی پھیلے ہوئے ادھر پسل میں کیونکہ ادھر پانی میری خیال میں لگا ہوا ہے تو وہ ادھر آئے ہوئے اپنا شکار کرنے کے لئے تو ہم جو ہے نا ابھی آئے تھے اگر اپنی فسلوں کی طرف مکھی کی فسل دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور دس دن کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ فسل پوری مکمل ہو جائے گی اور اس کو سٹیا لگنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ پہلے جو ہے نا جڑی بوٹیوں میں فسی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا سپریو اغیرہ کرائی ہے نا تو جڑی بوٹیوں بھی ختم ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس میں دوائی دلوائی ہے نا تو وہ اس کا جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی اسی وجہ سے اب ماشاءاللہ سے جلد سے جلد بڑھ رہی ہے ویسے ہم تو اپنی حالات دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بہت برا ہو گیا ہمارے ساتھ ہماری موٹس سیکر گھر بھی نہیں پہنچی اور ہم سے راستے میں ڈاکو نے چھین کر لے گے لیکن ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکی ہیں یقین مانے کہ بچوں کو بھارتہ کب جانے دینے سے ڈر لگتا ہے عجیب عجیب کی سم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں ابھی قریبی میں سننے میں آیا کہ کچھ دن پہلے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے دن پہلے کی بات ہے لیکن آج میں نے سنا ہے کہ کسی بچے کو غوا کر لیا گیا گیا تھا اور اس کو براہ تاوان اس کو کہا گیا کہ چھوڑا ہے یہ حالات ہے ملک کے اب جو ہے نا ڈر لگتا ہے بچوں کو بھی باہر بھیجنے سے خوف آتا ہے کہتے ہیں کہ بچے باہر جائے تو دل جو ہے نا تھر تر کام لے لگتا ہے کہ کاب تک بچے آئیں گے پھر سکون آئے گا ویسے میں آج غور سے آج دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں نیم کا جو پودا ہے نا مکمل درخت بن گیا ادھر تھا نا لیمو کا پودا وہ ہم نے نکلوایا تھا اور ساتھ میں یہ پکین بھی دارو تھی اور ساتھ میں تھا یہ نیم کا پودا نیم نیم کا درخت ہوتا ہے یہ اس کا پودا تھا اور اس کا پودا جرے جیدو کی مکمل ہو گیا ہے ایسے انسان اپنی کوشش جاری رکھتا ہے ہم نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی ہے ابھی ہم نے کافی روز جاتے ہیں تھانے میں ریپورٹ بھی کروایی ہے اور موقع وارداد پر جوہاں سے ہمارا موٹر سیکل چوری ہے وہاں کے پوٹیج وغیرہ سب کچھ ہم نے وہ بھی تھانے میں دے دیئے ہیں اور آج بھی سبو پون آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور بندے کو جو ہے اس کا بتا ہمیں بتانا ہے جس جس پر ہمیں شک ہے تو ہم اپنی کوشش جاری کیوں ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت اگر موٹر سیکل ہوا تو واپس آ جائے گے لیکن ہے مشکل والی بات لیکن ناممکر کچھ بھی نہیں ہوتا کوشش کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی سن لیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا ویسے ایسے واقعات زندگی بھی ہمارے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو ابھی بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے کیونکہ ایسا کبھی بچے ہمیشہ ہمارے باہر رہتے ہیں گھونتے پھرتے بھی رہتے ہیں موڈ سینکل پر بھی گاڑی پر بھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن یہ جو مسئلہ بڑھنا ہے نا تو ایک دم سے ہم چونک گئے ہیں کہ یہ اچانک ہوا کیسے ہے یا یہ کسی کی سازش ہے یا یہ کسی کی پلیننگ کی تحت ہوا ہے یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں اور اس کوشش جاری رکھی جائے تو اللہ انشاءاللہ ضرور سن لیتا ہے آج سے تقریبا سولہ سال پہلے کی بات ہوگی تو میرا کچھا گھر ہوا کرتا تھا جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے شروع شروع میں میری ویڈیو میں آپ لوگ نے دیکھا تھا تو کچھے گھر کے ساتھ میرا چھے تھے گائی تو ایک رات ہمارے چوری ہو گئے تو صبح جب ہم اٹھے تو جانور تھے نہیں ہمارے چوری ہو گئے تو ہم نے ادھر سے اس کا پیرہ نکالا اور اس کو پیرہ نکالتے نکالتے ہم لے گئے کافی دور تک لے گئے کیونکہ انہیں پیدل لے کر ہو گئے تھے تو جب ہم نے سراخ لگاتے لگاتے پیرڈی کو بھی لگایا لیکن ہم وہاں تک پہنچے بھی لیکن ہمیں جانور نہیں ملے تو پھر میرے ابو اللہ تعالی میرے ابو کو جنت نصیب کرے تو میرے ابو ماشاءاللہ سے اللہ تعالی اس کو جنت نصیب کرے ماشاءاللہ سے بہت بہادر انسان تھے بہادر انسان سے بلکل ڈرنے والے نہیں تھے کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے اور لوگ ان سے پوری بیادری یعنی ڈرتی تھی اور کافی سارے لوگ جو ہوتے تھے بہار ہمسائے وغیرہ ان سے ڈر کے رہتے تھے کیونکہ میرے بہت بہادر تھے اور سچی اور کھری بات کرتے تھے کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے بچوں سے بہت کیار کرتے تھے اللہ میرے ابو کو جنت والفردوس میں جگہ اللہ سے مقام عطا فرما تو اس وقت سب لوگوں نے ہار مان لی جب میرے جانور کھل کے گئے تھے لیکن میرے ابو نے ہار نہیں مانی تھی تو میرے ابو پتے کیا سبو سوبر اٹھتے اور چل پڑتے تھے وہ کہتے کہ میں سراخ لگا کر رہا ہوں گا کہ کھاں سے کس نے چوری کی ہیں کیونکہ جو پیدل لے جانے کافی دور کے نہیں ہوں کیونکہ چور ہمیشہ گھر کا ہی ہوتا ہے دو مہینے دو مہینے کے بعد جانوروں کا ہمیں پتہ چل گیا کہ میرے ابو ہر روز سراغ لگانے کے لئے کبھی کسی کے پاس جس جہاں جہاں سے ثوڑے ثوڑے ثبوت ملتے گئے اور جانوروں تک پہنچ گئے جب جانوروں تک پہنچ 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 جس نے خرید اور جس نے بیچ ان کا سراغ لگا ان کو پکڑا اور پھر جو ہے سب کے پیسے واپس کر جانور جس طرح ہمارے گئے تھے ویسے کے ویسے لے کر آگئے کیونکہ جب ہم نے سی 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 ٹی مطابق اور سب کچ ہم نے دیکھا ہے صرف ایک منٹ اور تقریبا 35 سکنڈ کے اندر اندر جو ہے نا موٹ سین کا چوری ہوا اور لے کر بھاگ بھی گیا تو اتنی جلدی کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ کسی کی واقعی سازش ہے تو ہم اس سازش کو پاس کرنا چاہتے ہیں کپڑوں کی دھولائی ہو رہی ہے پانی تو زیادہ نہیں کھڑا لیکن تھوڑا سا پانی کھڑا ہے لیکن یہ نیری پانی ہے اس واجہ سے دھولی کپڑے دھولائی ہو رہی کپڑے دھولائی کی کال بہت سارے کپڑے دھولائی ہماری پانی کی باری ہوتی ہے تو ابھی جو ہے نیری بہت بہت بچے کپڑے تھے نیری دھولائی ہو رہی ہے تو ابھی جو ہمارے چلتی ہوں گھر کی طرف اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری پہلی فسال کی کپاس کی چنائی مکمل اور پھر دوسری چنائی شروع کرائیں گے دو تین دن بعد پانچ دن چھے دن بعد کیونکہ جو پہلے سے چنائی کرانا تو وہاں کپاس پھر سے کھل رہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کچھ دن بعد کپاس کی چنائی کرائیں گے اور ایک اور دعوات انشاءاللہ ضرور کریں گے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے کافی عرصے سے دیکھا ہے یہ کدو کی بیل پڑی رہی پڑی رہی اور اب جہنا یہ اوپر چڑھ گئے جہدے سامنے اوپر کدو لگا ہوئے یہ سامنے دیکھیں لیمو کے ساتھ کدو لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے چار پہیاں ہمارے مکمل ہونے والی باقی ایک چار پہی بچی ہے بنانے والی یہ گارنن کے باہر کی طرف جو گھاس لگا ہوا تھا نا جو وہ تو ہم نے لیا ہے کار لیکن جو اس کے بیچ میں لگا ہوا ہے نا وہ جو ہے نا ہم کٹوائیں کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی داتری کے کٹایا تھا خراب ہو گیا تھا تو یہ لے کر آئیں گے اور اب در کی صفائی ہو رہی ہے کافی دن ہو گئے کپاس چننے والی آتی تھی تو صفائی نہیں کر سکتے پورا دن کے پیچھے رہتے تھے ہم تو بس جو دیکھیں ہم نے کپاس رکھی ہوئی ہے بیج کے لئے اگلے سال اس کا بنائیں گے بیج تو یہ تقریبا دس من کپاس رکھی ہے لیکن اب یہ ہمارے کتوں سے جو ہمیں اچھا بیج لگا ہے اس کی کپاس رکھی ہے اور جو باقی کی جو ہے وہ کہیں سے خریدیں گے یا کسی اور فساد سے لے کر آئیں جہاں دیکھیں گے کہ اچھی فسل ہے ماشاءاللہ سے اس سال ہماری اچھی فسل ہوئے اور اسی وجہ سے ہم نے اپنا گھر کا بیج رکھتے ہر سال ہم اپنا گھر کا بیج رکھتے تا کہ اس کی بیج سے بھی اچھی ہو سکتی ہے اور باہر کے بیج ہم فسل کے گھر کا ہی رکھتے ہماری گھر علاقے میں فسل ہوتی ہیں تقریبا گندم کی فسل ہوتی ہے گھاس جو ہم بہتے ہیں لوسن کا جووی کا اور جوار کا تو تقریبا ان سب کی بیج ہم اپنے ہی بنا کے رکھتے ہیں زیادہ تر کیونکہ بزار سے جو خریدتے ہیں تو پھر وہ خراب ہوتے ہیں اور پھر جب ہم اس کو بوتے ہیں وہ اس کی نشنم اچھی نہیں ہوتی اس کا پودہ نہیں نکلتا تو پھر دوبارہ سے بونا پڑتا تو بہت نقصان ہو جاتا فصل بھی بچھتی ہو جاتی اسی وجہ سے بیج گھر کا اچھا ہوتا ہے ہے کیونکہ جو ملک کے حالات چاہ رہے ہیں تو اس میں آج کل کے دور میں کسی پر بھی اتبار کرنے کا دل نہیں کرتا تو اسی کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے سوامان میں رکھے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سوامان رکھے تو اسی کے ساتھ ملتے لیکس ریم تعالیٰ اللہ حافظ